یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں ایک بڑا گمبد ہے اس کا اور دو چھوٹے گمبد ہیں ایک مینارہ ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ یہ تھوڑا ہم آگے جائیں گے آٹھ سو میٹر تو سامنے ہمیں مسجد قبہ ہے اور ادھر مدینہ منورہ ہے یعنی مسجد قبہ اور مدینہ منورہ کے درمیان بنو سالم بن عوف کا یہ جگہ تھا جہاں پہ حجرت کی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نماز پڑھائی تو صحابہ نے یہاں پہ ایک مسجد تعمیر کی پھر بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے گورنری کے زمانے میں یہاں پہ آپ نے ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں قبہ مسجد دیکھیں یہ خوبصورت منظر مسجد قبہ کی ہے یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے مسجد قبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حجرت فرمائی مکہ پاک سے تو یہاں پہ آپ نے اس علاقے میں اس جگہ پہ چودہ دن آپ نے تقریباً کم و بیش آپ نے قیام فرمایا اور یہاں پہ پہلی مسجد جو کہ مسجد قبہ ہے اس کی تعمیر رکھی ابھی بھی ادھر یہ ایک حجور کی باوات ہے مسجد قبہ آج ہفتے کا دن ہے اور سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حفتے کے دن حرم پاک سے مدینہ منورہ سے یہاں مسجد قبہ تشریف لاتے کبھی سوار کبھی آپ پیدل حضور پاک ہر ہفتے کو یہاں کبھی پیدل کبھی سوار حضور پاک تشریف لاتے اور یہاں مسجد قبہ میں آپ نماز یہ دیکھیں خوبصورت یہ قبہ اسٹر بہت خوبصورت ہے جو بھی عمرے کیلئے آئے تو یہاں پہ ضرور آئے اور یہ ساتھ میں باغات بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی